ایمان میں خوف پر پتی اتا کرنا ہے اور جو کمیٹی ممبر سے اس نے معنی کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جائع عظیم اتا کرنا ہے ایمان کیا آپ نے سوچے اس کے بینفیٹ کیا ہے اس کے پائدے کیا ہے اور یہ کیوں سجائے جائے جائے اسے کیا ملتا ہے ابھی آپ نے سوچا نہیں سوچا ہم مساتے ہیں بیٹھتے ہیں کامی سنتے ہیں دوسرے کار سے نکال کرتا ہے یہ جو بچے بچے بچائرے محنت کرتے ہیں بہتر سے جائے جائے کارکلین جو لگے دن راہ جاک کے جو محنت کریں کسی لیے کریا اپنی ذات سے نہیں کرتے ہیں اپنے کو کچھ کمانے کو نہیں مل رہا آج کوئی بازار میں کوئی نوکری کنے یہ کوئی تھیڑا بھی لگاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی کمانی لگتا ہے لیکن یہ کس کی لیے کرتا ہے اللہ اس کی رسول کی رضا کیا اور دوسری اور دوسرا گرم کی ہے جن میں کوئے شوق ہے جس میں تو ان کی ہے کہ آپ کی اصلاح ہو آپ گرم چیز سے دور ہو وقت گزر پر جا رہا ہے وقت گزر پر جا رہا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں جائے یہاں جو ممبر اصلاح پر اور میں اگرام آتے ہیں شورا اعظام آتے ہیں یہ جب کچھ بیان کرتے ہیں جب کچھ کہتے ہیں تو اس کو پیر کی کچھ پیر کہتے ہوگا جب آپ اسے لگا باتے ہیں محبت رکھے تب اسے آپ کو احساس ہو جائے یہاں پہ میں کسا بڑھ بیٹھتا ہے کھڑے بھی ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں ہمارے یہاں کے بچے بھی ہیں یہاں پہ میں کسی کو بھی کھڑا کر کے میں ایک سوال کوچھوں گا کہ نبی اکریف صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں پہ بھی لازد کہ بعد میں کچھ باقیات ہیں کہ میں پیس ہوں نہیں مازال حضرت اردائی حنیمہ کو آنے نہیں مازال حضرت احمینا کو آنے نہیں مازال حضرت احمد اللہ کو آنے نہیں مازال حضرت مختلف کو آنے نہیں مازال یہاں پہ ہمارے ہارے ہیں لیکن دنیا کی سانک جیزیں مازال ہمیں ایک جس سے ہمارا سب کچھ ہے سارا رشتہ آتا سب کچھ ہے ہمارے لئے حضور ان کے بارے میں کچھ بھی آج میں آپ کو اپنے دکھتا آپ کے سامنے کوئی نون مسلم آ جائے اور آپ سے پوچھ ہے کہ آپ کی پروپیٹ کیا کیا ہے آپ ایمان کیوں لائے آپ ایک خدا کو فرمانتے ہو آپ حضور سے مہت بکیوں رکھتے ہو اپنی حضور پر بس کہو کہ میرے اببار مسلمان تھے میں ایک دادہ مسلمان تھے میں ایک پر دادہ مسلمان تھے اس لیے میں مجھے یہ آج ہمارا کھلے گا آپ جنہی ایسائی میں جانتے ہیں جو ان ایسائی چیزوں کا علم رکھتے ہیں ان کے بارے میں بیٹھتے ہیں ان کی اپتدا میں ہم نماز پڑھنے کو جاتے ہیں لیکن جب وہ نماز سے فائد ہی ہو جاتے ہیں نماز جب پرائیس پڑھ دیتے ہیں تو ایک امام صاحب وہ کہتے ہیں امام صاحب آپ کی پیچھے ہم نے آپ کی اپتدا میں نماز پڑھ رہی اب آپ ہمارے پیچھے چلے ہم جو کہیں گے رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو امام کے بینہ وسیلے سے آپ کی بارگاہ میں جانا ہی پڑھ رہا لیکن جیسے امام صاحب سے مسلطہ سفار ہے امام صاحب کو اصلاح کریں گے یہ کرو وہ کرو یہ کرو امام صاحب میں مسلطہ رہ گیا یاد ہمارا دور یاد ہمارا اللہ اللہ اگر ہم اپنے قائدین کی عزت نہیں کریں گے رحمہ کی عزت نہیں کریں گے تو کیا چاہتے ہیں آپ چاہرے اپنے مسلطہ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام جانتے ہیں آپ کونسے درم میں اسلام ہیں آپ کون ہیں مومین ہیں مسلم ہیں میں انشاءاللہ دار کوشش کروں گا اتنی مشرے درجے میں بات کروں کہ آپ اکل شریک ہوئے نا اس میں ساری بات میں سمجھا ہوں اور اکل کے ساتھ ساں گیا ہوں اب میں نے بات شروع نہیں کی اب میں نے تقریب شروع نہیں کی اسی کچھ چیزیں جو سمجھانا جو مجھے ضرور لگتا ہے جہاں بہت شروع ہوں آج پر یہ ضروری سمجھانا جو بول رہا ہے آپ کو معلوم ہے تلیل آمدہ سکسن سے مشروبت کیسی ہوں گے جائے آپ اچھا اکبار کریں کہ اگزام پر چھوڑا چھوڑا پر سوال کروں گا مجھے لگتا ہے یہ جانتا ہوگا آج میں جو ہر چیز میں بدنام ہے ہے کہ نہیں ہے مسلمان چیز میں بدنام ہے کس کسی نے اس پر مسلمان بدنام سے نشے گی نشاہ کرنے میں سک سے زیادہ مسلمان بدنام کریں ہے نہیں بدنام ٹھیک ٹیرینیزم قتل و قارش کرنے میں کون بدنام ہے مسلمان ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جدہی بھی آپ گلت سے دلے گی شراب میں نشے میں جدہی بھی جیدے اس میں سے مسلمان بدنام ہے کیوں وائی کیا بجے ہیں سوچا جائے کبھی سوچا جائے کیوں بدنام مسلمان ہر طرف اور ہر کوئے مسلمان کے پیچھے اکھے کیوں بجے مارک ہوئے ہیں ہر کوئے مسلمان کو بدنام کرنا جاتا ہے یہو کی ہو نصرانی ہو عیسائی ہو گیر منیجنسی کوئی بھی ہوتی 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 جتنے بھی نام مسلم سے تو مسلمان کے پیچھے کوئے تو انہیں معلوم ہوئے ہیں وہ کہیں سے پھرے یا دیکھے وہ کسی کے پیچھے جائے یا نہ جائے لیکن وہ درے رسول سے نکھے وہ گلامی کو کبھی نہیں چھوڑے وہ حضور کے دامن سے لبی نہیں بغاوت کرتے میں حضور کے در سے دور کرنے کے لئے کیا کہا گیا الگ الگ اپ اگھنڈے کیلئے ہیں الگ الگ اپ اگھنڈے کیلئے ہیں درائے جائے دھنکائے جائے آج لیکن موارا امان کمجور صحیح میں ہو گیا کہ پھر کوئی اگر لپے بات بہت ہے صحابہ کا ایمان الگ ایمان ہم صحابہ ہم پڑھتا ہی نہیں چاہتے ہیں کتاب ادھانی نہیں چاہتے ہیں جو کتاب ادھانے بتانے والا ہوں ان کی قدر نہیں کرنا چاہتے ہیں جو ان کی قدر نہیں کیجئے تو معلوم کیسے پڑھیں ہم طور پر کریمان بار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بڑی میں کشیف کرماؤں میرے آقا کریمان کا مسجد بڑی سے بھار نکلے آپ بھار کشیف لہتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر وہ حاجت سے آ رہے ہیں کریمان کا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لے کہ بندہ نوازا یا رسول اللہ آپ کے دیدار یہ طلب سے آتے ہیں کس لیہا ہے آپ کے دیدارے کے لیے آپ کو دیکھنے کیا ہے آپ کو تکنے کیا ہے تو کریمان کا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بڑی سے بھار نکلے چہر کنیل کر رہے تھے جب آگے بڑے سیدنا عبو عیوب انسانی رجل داؤ تلانوہ گھر سے آئے تھا حضرت عبو عیوب انباری مجھول کے جس میں مبارک خشوط پاہتا ہے اور وہ خشوط پاہتا ہے خشوط پاہتا ہے خشوط پاہتا ہے خشوط پاہتا ہے باہر آنا صلی اللہ علیہ وسلم 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 اگر آپ کے اندر ایک شال ہو رہی ہو گیا شال ہو شال ہم نے دیتے آپ کے لینگویج میں وہ گلے میں ہو رہی تھی اس دیادی میں جھیچا جیسے اس دیادی میں جھیچا کریم آنکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھردر پر خرائش رکھتے ہیں آپ کے گھردری مبارک چھل گئے وہاں چھلنے کے وجہ سے کریم آنکہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیچے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اور صحابت ہے وہ جلال ہوتا ہے ان کریم آنکہ اسے دیکھتے مسکرار ہے حضرت عمر تروار ہی جائے کیسے مسکرار ہی جائے اللہ علیہ وسلم حضور نے کہا اور وقت وہ آیا کہ اس کے جب حضور نے مسکرار ہی اس کے مسکرار تو اس کے باتیں سمجھائیں اللہ علیہ وسلم حضور کے جب قریب ہوا حضور چی اخلاف یہ آرہ دیکھتے وہ ایمان لیا تو ہمارے پاس ایک کچھ نہیں بہت 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 خدا دیا قریب آمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت 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 خدا دیا ایک حضور کے اخلاف اپنے عالیت اگر آپ پڑھ نہیں لیتا ہے لیکن ہم اخلاف مصطفہ ایک تیار وقتی دیا جائے ہیں اسی طرف مصطفہ ایک تیار وقتی دیا جاتے ہیں ہم حضور کے بارے میں سنتے توہر حمل کرتے گئے ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ہم ایڈیوگیشن سے بہت بہت ساتھ ہے ایجوبیشن کیا ہے علم آج آمدہ رسول حضور کی آج شبہ باہد حضور کی ملاد کا دیمہ تو ملاد کا مطلب کیا گیا جو منار ہے حقیقت صحیح بار قریم آگر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اظہار یہ ملا ہے حضور کا عشق یہ ملا ہے حضور سے اگر آپ نے وفاداری کے پتہ پہنا ہے تو کل آپ جو غلوز میں نکلیں گے کل آپ جو غلوز کے عشق میں نکلیں گے تو عدب کے ساتھ بہت ضروری گیا آج ہم عدب شمیر ہیں میرے باتیں کلی ذہنوں کے اوپر سے جائے میں عوام میں کبھی باتی نہیں کرتا لیکن آج ہماری اس دور میں اس چیز کی ضرورت ہے اور جو اس بات کو جان رہا ہے سمجھ رہے تھے بہت دن سے بہت سارے لوگائے بہت ساری باتیں اپنے امداز میں کیوں لیکن کسی نے احساس برانے کیسی مداری نہیں کیوں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں اگر احساس مر جائے گا تو انسان مر جائے گا اور کسی کو چوٹ ہم نے پہنچا اگر وہ احساس مر جائے تو سب ختم ہوئے تخلیف ہم نے کسی کو دی ہے اگر ہم نے وہ احساس نہیں ہے تو ہمارے عامال بڑ 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 اچھے نہیں ہے یہ بات جائے گا تو اگر ہم مجبور سے محبت تداوہ پر چاہے ہیں تو اپنی دریل کو بھی مجبور کریں وہ دریل کیا ہے؟ ہمارے عامال بڑ 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 بڑ